ہتھیا کر دی گئی ہے تیار جیل کے ڈی جی پی سندیب گوئل کے مطابق صبح اس کی ہتھیا کی سوچنا ملی اس سے معاملے کی جاج کی جارہی پولیس کے مطابق اس واردات کے سوچنا بدوار صبح پولیس کو پہنچی آپ کو بتا دے کہ انکت گرجر آٹھ سے زیادہ ہتھیا میں شامل رہا ہے انکت باقپت کا رہنے والا تھا اسے آخر بار پانچ اگز دوازہ دیس کو سپیشل سن نے گرفتار کیا اس پر سوہ لاکھ روپے کا انام تھا جانکاری کے نصار گینکسٹر کی جیل کے بیرک نمبر تین میں ہتھیا ہوئی ہے پریویار والوں نے پولیس پر ہتھیا کیا آروپ لگایا ہے آپ کو بتا دے انکت آٹھ سے ادھک ہتھیا کے معاملے میں انامی بدماش تھا دلی تیہار پر ساسن کی نیند اس وقت ار گئی جب انکت گزر کی ہتھیا کانڈ کا معاملہ سامنے آیا بیتے بودھ بار کے دن صبح جب تڑکے یہ پتا چلا کہ بیڑکیٹ نمبر تین کے اندر انکت گزر کی ہتھیا ہو گئی تو آنل فانل میں اسے ترنت دین دیال اپادیای ہسپیٹل میں پوس ماتم کے لیے بھیجا گیا جس میں حالانکہ انکت گزر باقپت کا رہنے والا ہے اور اس کے اوپر کثیت معاملوں کے تہت اس کے اوپر مقدمہ درچہ آٹھ مقدمے اس کے اوپر درچہ گینگیشٹر اور ہتھیا کانڈ کے معاملے میں حالانکہ انکت گزر کو پانچ اگشت دو ہزار بیس کو باقپت سے عرشت کیا گیا تھا حالانکہ اس کو جو ہے دلی تیہار جیل کے اندر بیڑکیٹ نمبر تین کے اندر رکھا گیا تھا کئی سیکیورٹی کے دیکھ ریکھ میں مہج آپ یہ حد کیا کیوں اور کس لیے ہوئی اب یہ سوال دلی تیہار کے پرساسن پہ اٹھ رہے ہیں میں پرین جیسوال کینوز انڈیا دلی اور یہ کہاں پہ رکھتے ہیں